میں نے جلی سمان بتاؤ نام نے کیا پھوم کیا کہاں نے بتاں اٹھا کر سر متاجب گوا کیے سکن کیا کہ بتاؤ نام تم اپنا تم مجھ کو حیرت ہے یہاں کہاں کوئی بندہ خدا کے قدرت ہے تکیا یہ سن کے بیان میں نخارہ اپنا ہاتھ بتائیں نام رشاہ پھر کیا یہ خوال دیا جواب ہمیشہ صرف ادائی امام ہونے بھی اور کہاں ہی میں نے انہی کا حلام ہونے بھی تو بغیر کچھ رہوں گا نہ میں خدا کی قسم بیان کرو دردندان مصطفیٰ کی قسم بتاؤ دفن سریپا کے مرتضیٰ کی قسم تمہیں شہادت سلطان کربلا کی قسم یہ سن کے یاد سے مجھ پر نگاہ کی اس نے کہاں کہ دعافر جن اور آن کی اس نے تو یہی ہے دعافر جن صدق ہو گیا مجھ کو کہاں یہ میں نے بڑا اشتیاب تھا مجھ کو بہت حسین کی باتوں کا ہے مزا مجھ کو سناو پس سائے میں دانے کربلا مجھ کو بڑھائے اتنے وقت بہاؤں پر ہی رید آفر کہو کہ کب گئے کچھ ٹھہرے کب گھرے رید آفر تو یہ سن کے تھام دیا ہاتھ سے چگر ہویا لہو کا جام بنیاں نام بھر ہویا مصال پر ترب کر زمین پر ہویا یقین مرک ہوا مجھ کو اس قدر ہویا کسی ثوان میں غشب کو چند پار آیا بغیر پوچھنے لیکن مجھے قرار آیا کہا کہ آج نہیں ہے بیان کی طاقت ہوا نہ واقع ایسا حظیم پور حسرت نگاہ میں ہے ابھی تک دور کی پورت گئے حسین ستم سے کے دارے فانی سے اور بہا گناہے مجھے اپنی سخت جانی سے تو سناؤں مقتصر اچھا نہیں زیادہ وہ میرے چشن کا دھدھا معافی کے معمول امورے سلطنتوں ان پر ساتھ میں مشکل کہ نہ کہاں کئی جن آئے بے قراروں ہیں ہوا سوڑے ہوڑ تھے جان سے بھی آری تھے اور بندیتی ہچکیاں آنکھوں سے عشق جانی تھے سروں کو پیٹ کے چھتائی اسرے دربا یہ تخت و ساتھ تصدو کے جس کا اثر تھا وہ بادشاہ ہیں اس وقت جان سے بیدار اچھا نہیں حسین علیہ السلام پر تنوار اٹھائے صبح سلاشے نقیف ہونا آپ تک لڑے حسین پہتر لائیں آپ تک اب بیان جو قصہ شاہن شہے اگانہ ہوا نظر میں تیر آتھاری سب دوانا ہوا سرہ رکی ہوئی مجھ کو نگاہ دوانا ہوا اسی طرح طرف سے ایک ارمالا روانا ہوا جنودیں جن کو نہیں سورتیں ہوا پہنچا مگر قریب تو صحیح اپنے جمجہ پہنچا کیا وہاں سے جہاں تک میری نگاہ نے تھا نظر کچھ اور نہ آیا سوائے نشکل شاہ تیر کے میں نے جب پوچھا کہا ہے میرے امام خبر جلائے تھے یوں کیا انہوں نے کلا بڑا حجور ہے تک بہت سچور ہے شبیر نظر یہاں سے نہ آئیں گے دور ہے شبیر نظر یہاں سے نہ آئیں گے دور ہے شبیر تو مجھے کی ذکر کہا شاہ کس طرح جاؤں مہار ہیٹ ملے رہا کس طرح جاؤں قریبے سید عدیجہ کس طرح جاؤں وہاں گذر نہیں اللہ کس طرح جاؤں کوئی طریقے رسائی نجب نظر آیا ادھر گیا کبھی ہم نے آنکہ میں ادھر آیا تو پکارا دور سے چلا کے آنے ہی سکتا اولاد سامنے آقا کے آنے ہی سکتا مریض پاک نصیحہ کے آنے ہی سکتا وہ لوگ ہیں جنہیں سرکا کے آنے ہی سکتا نصیب سنتنتِ اپر قدید ہو جائے اور سنت قدیمتہ کی جدید ہو جائے تو تنتیل دور سے دیکھا جو مجھ کو سرور دے کیا اشارہ ایمان میرے غلاب پرور نے طلب کیا مجھے شیریں خدا کے دن پر دے کار سبوں سے یہ سلطان فیض قدر دے کیا کھڑا ہے تُو پریشان پراند ہو سرکو ہمارے پاس بلا لو وہاں سے داثر کو تو سرک سرک گئے سب راہ ہو گئی پیدا ہوا یہ خل کے بلاتے ہیں آپ داثر کا وہیں کھڑی رہی سب سوز میں چلا تنہا پہنچ کے پاس جو دیکھا پزنگ رانکشہ پہنچ کے پاس جو دیکھا پزنگ رانکشہ خدا کی شان تھی ستے نبی کی شان نہ تھی یہ راب تھا کہ ذرا تن بدن میں جان نہ تھی بندی تھی شاہ کے تحت الحضر کرلئے گا کفن دبا رہے تے کھڑے باتویں حسین اتن رسول پہنچتے جاتے تکونے رخ پہنچ جنابِ حمد و جعفر خموش پڑھتے بہن حسین حسین سے تیرے دن کھائی ہوئے اور کھڑے تے حیدر کے رات سر جھکائے ہوئے تو عدب عدب یہی روحانیوں کی ستے نکا کہے یہ شاہ شاہیدان کا آخری دربا جہر کے بینے وہی ڈاگتی تھی پر تروار پکیا سلام یا جھکر بران جمی میں اپا جناب پائے شاہیدان مقود سے لکھا اور رکابِ راقی میں توشِ حسور سے لکھا تو چھکے امامِ امم دن جناب پر سے اُدھر وہاں جس منچی تضوار رکھے شاہیے پر کہاں گلے سے لگاتے تجھے عمیت آفر مگر خیال یہ ہے تو ہوا نہ ہو مستر لگائیں سینے سے کیا دن مہت نرکتا ہے ہمارے دخم سے دعور کہو ٹپکتا ہے ہمارے دخم زدہ پر لہو ٹپکتا ہے دہداروں دخم جے لیکن درانت یہ میں تا پرین تخم کو بادو کے چونتے تجناب پرین تخم کو بادو کے چونتے تجناب کیا سوالوں میں نہیں دیا مجھے جواب نہ پوچھ عاملے خاک میں اجم بیتا یہ دخمے تھیر نہیں شہر زندگانی نے ہمارے افزر بے شیر بیوی چاہیے سیدے کیا سیدے برکو خبہ بہت روئی برائے کشتے تیرے جفا بہت روئے گلہ شہیر کائد آگیا بہت روئے کہا پکار کے باست رتا بہت روئے دعا کر رب کہ میری زندگی وفا نہ کرے تو کہایے میں نے کہ اے بادشاہ خدا نہ کلے اور فرماتے دعا فرق کے وغانہ خدا کا نہیں ملاتے ہوش سزادے امتِ بھکو دلائیہ حقہ وغوش کہا اے بانے مہاں یہ جا خبوش کیا ہے میر محبت تیرے دن میں جوش نہ کر شگایت امت جناب کنتے ہیں نہ ہو خلاف رسالت ماہ کنتے ہیں تو کسی طرح سے اجازت نہ جب بھی حاصل کھڑے تھے پہلوے دل بند میں علی بے دل گرہ کھڑا پہ خدم پر نصورتِ بسم کہانہ دک بکار آ کے یا علی کچھ گل کچھ آپ سے اپڑے خانہ دا فرما دیں مجھے اجازت میں نہ حضور دل ہوا دیں تو اٹھا کے مجھ کو خدم پر سے یہ کہا دا کر خبر حسین کی لیت ہو نے مرحبا دا کر عزب سے پیش نظب سائی ماجر آتا حجیب حال ہے میرے حسین کھا دا کر سنا جس عمر میں یہ کچھ رہے پہی کرنا امامِ وقت ہیں جو کچھ کہیں پہی کرنا بیان حیدرِ سبتر نے جب یہ فرمایا نظر میں ایک ہلیرا سدفت ہم چھایا پھرا حسین کی جانب طلب سے گھبرایا حضب سے بان کے ہاتھوں میں چھلایا اگر غلامنا اس وقت کام آئے گا حسینِ لو جہاں میرا نہ آئے گا سرحیمو عادلو منصف خلق سیر آتا لڑوں گا خوش سمی صورت وشر آتا یہاں پہ یوں تو نہ جاؤں گا پھر کے گھر آتا رہوں گا ناد محفردہ عمر بھر آتا عدا نہ ہوگی وسیعت شکستہ دل ہوگا پدر کی روح سے فدلی بہت خجن ہوگا تو کہا امام زمانے محال ہے زعفر بچے حسین مگر یہ خیال ہے زعفر یہ آتا صریح دوال ہے زعفر اکیلے ہو گئے ہم جی نڈھال ہے زعفر دعفت کیا اشارہ پڑھا پہ شاہے جنو بشر رکاب تھام دی چلا انبیتر گئے جو گوش ہے اسے حران ستھے پیغمبر درخت خوش کو پریش تھی اور پسکی تھی آجاب درہا کی ادھاسی وہاں پسکی تھی تب پڑی تھی ایک جوان حسین علاش مہا پڑی تھی ایک جوان حسین علاش مہا درہ ہو اور طرف سے جملا چہر اے بابا اثی ناگر چاند ستینے پہ اس کے در مہا تمام کا زی ستھ چو چو خون رہا ستم کا پیغ پڑا دل کا اشارہ تھا اسی آج جن کا قرآن پار پار رہا تھا دمین پڑتے پریش ادھر ادھر کے ہواسیں آگئی ذرف وفول کی خوش مو توق رہے در حسین کے آسو جگر پتھا در اوچار آئی نام لگ چمک رہی تھی جبی آف تا کی صورت ملی تھی اس کو رسالت مام کی صورت حسین پیار ستت تلاش کی صورت چھتے ہوئے تھے یہ تھی دن میں درد کی شد قریب تھا کہ گنے دن جنا تھے حضرت اکیاء غلام سر شاہ دھام کے رکر کیا کہ گئے یہ جہان سے جو جانتا ہے تضافر یہ کون ہیں انہیں پہچانتا تضافر کہ ہمارے جان جنر تھے یہی حدیعت تھا ہمارے نمول نظر تھے یہی حدیعت پر کہ ہی علی اکبر ہوئے دعیف کدھر جائیں ہم آسان نہ رہا آری دیت قضا پر کوئی مدھو نہ رہا تاب ہی اسے یہ فرما رہے تھا کہ میں نے کی طرف علاش شہید دیا پھلے ہوئے تھے لبے کش کے پرے دی جاؤ پھلے پھلے تھے لبے کش کے پرے دی جاؤ جھکا میں ہلقا خاتم کی شک جانب مار ترین اور گنچ صفت پائی داش کے موں میں اور ہم موٹی نظر آئی داش کے موں میں سرحی نطاف کہا میں نے آئی امام امم یہ شاد آدھے کے موں میں کس لیے خاتم کیا جناب نرشاد کیا بتائی ہم یہ دیتی دی ہم نے کہ پیاس ہو کچ کم فراب سام لی تھی مہمان جان سکا حسین پیاس میں پالی نے پلا لکھا حسین پیاس میں پالی نے پلا لکھا آجا بدی اترح میں سنال دن سی جہاں گی رچھے مہاد ارسی لہو کی بہی سنی نہ ہو تھی اپنی نہ کچھ ہی نولے کہی نکل گئے آدم اب اٹھی مگر دہن میں رہی یہ انکہال ہوا جن سمیں ادھر نہ گیا شہید ہو گئے پر اسے مر نہ گیا فرماتے ہیں کہ تجھ پوچھتے ہیں احتراب ہو کے نہ خیال سے ہمیں اب احتراب ہو رہو ضعیف کو غمیں شباب ہو کے نہ ہو کچھ ان کی روح سے ہم کو ہجاب ہو کے نہ ہو کہ ہم سے چھڑ گئے کیا کیا ہمیں ہم نہ ہوئے ہزار شگر بہت بہت ہم نہ ہوئے نگاہ کی طرف آسما چلے حضرت جہاں کھڑے تھے وہیں آئے پھر تہے مت کار سبھوں سے ملوکات ہو چکی روک سر فرشتے جائیں فلق پر نبی سو جنر جدر سے لائے تشریف سب ادھر جائیں فقط یہاں ملوک پر ملوک سب تھیر جائیں تو نہ مانے کوئی بھلا کی طرح سے حکم امام روانہ ہو گئے سب خیر خوا بعد سلام کھڑا سامنے آقا کے دست بست غلام کہا کہ دیکھ دیا اب نہیں مقام کلام تجھے جو چاہیئے تھا وہ کیا خدا حفی بس حسین کہ جا باس جا خدا حفی درور کہ اللہ اللہ پہنچ گیا اسی صورت پہنے گھر میں جب بیان حال کیا والدان سے حدن سب کہا یہ پیٹ کہ سرکو انہوں خائے غضم نہ دیر ہو مجھے تُو اپنے ساتھ لے چلا رہے تصور ماتم یہ حکم دے چلا تمام اہلو ایال اپنے ساتھ لے چلا میں آنے راہ ملا ایٹ ہوا گویا تہر گیا تھا میں وہاں بتاؤں کیا گرے ہیں رنم عبید جنا سے آقا گرے ہیں رنم عبید جنا سے آقا ارے سب تُس بقل میں آرہی گے صدا بلند مرتبہ شاہید صدر عدی افتار اگر غض اپنم عرش برد عدی افتار تو سنا جو یہ تو چلا اور زند گھبرایا مگر بھلک نے جب مجھ کو پہنچایا کہ انتقاء عمام عمام نے فرمایا ہر ایک شہر میں تضلزل مجھے نظر آیا بلند تھی یہ صدائیں تمام سہرہ سے تو قیامت آئی صدار حسین دنیا سے قیامت آئی صدار حسین دنیا سے موسیقی